موسیقی 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 2017 میں آئی تھی اس کے بعد 2022 میں ہماری جاکھی کھلاڑیوں کی آئی تھی اور اس بار مجھے بڑے گرب کے ساتھ یہ بتاتے ہوئے گرب ہو رہا ہے خوشی ہو رہی ہے کہ 2023 میں دھرم شیطر کروشیطر کے ٹاپک پر جو ہے جہاں کی ہماری اس بار گھنٹونت دیوست پر کرتب ویپت پر پورے دیش کے سامنے حریانہ پرستوط کرے گا جیسا کہ آپ لوگوں کو ویدت ہے ہمارے لئے بڑے گرب کی بات ہے جو کروشیطر کی جو دھرتی ہے وہ ہریانہ کے اندر ہے اور وہاں لگ بک پانچ ہزار ورش سے پور بھگوان شریف کشن نے گیتا کا امر سندیش سمپون مانو جاتی کے لیے ارجن کو دیا تھا اور ایک بہت بڑی ہماری سانسکرتک دھروار ہے میرا ماننا ہے وہ جو سانسکرتک دھروار ہے صرف ہریانہ اور بھارت کی نہیں پورے وشو کی ایک بہت بڑی سانسکرتک دھروار ہے اور اس دھروار کو انتراشتری گیتا مہتصو کے مادیہم سے ہم پورے وشو میں اس کو لے کر جا رہے ہیں ہم نے الگ الگ دیشوں میں ہر ورش ایک تو بہت بڑا کارکرم انتراشتری گیتا ورش مہتصو کا کروشیطر میں منائے جاتا ہے جو لگ بک نومبر دسمبر مہینے میں ہوتا ہے مہنے میں اس کے علاوہ پورے وشو میں بھی اس کے جو گیتا کا سندیش ہے وہ ہم اس مہتصو کے مادیہم سے لے کر جاتے ہیں گیتا کے سندیش کو گنجائے مان کرتے ہیں اس طرح کے کارکرم پہلے مورشیس میں ہو چکا ہے لنڈن میں ہو چکا ہے ابھی ہال میں کینیڈا میں ہوا تھا اور ابھی اگلے اپریل میں آسٹریلیا میں ہونے والا ہے تو جو ہمارا گیتا کا سندیش ہے جو اتنی بڑی ہماری سانسکرٹک دھروار ہے اس کی پرستوطی 26 جنوری کو کرتوے پتھ پر ہریانہ کے مادیہم سے پورے راشتھ اور وشو کے سامنے کی جائے اتحاس میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب مکشے منطری منوحر لال کے وشل نیترتو میں 26 جنوری کی پرےڑ میں لگاتار دوسرے سال ہریانہ کی جھاکی کو پردیشت کیا جائے گا دچرے سال کھیلوں میں نمبر ون ہریانہ کے دھیم پر جھاکی کو تیار کیا گیا تھا وہیں اس بار انتراشتی گیتا مہتصوں کی دھیم پر جھاکی تیار کی گئی اور اتنا ہی نہیں کرتوے پتھ پر سوشو بھیت کرنے جا رہی ہریانہ کی جھاکی کو لے کا مکشے منطری منوحر لال نے ٹویٹ کر پردیش واسو کو بدھائی دی ہے شریمت بھاگوات گیتا کا سندےش پورے وشو کی دھروور ہے گنٹانتر دیوست 2023 بار ڈلی کے کرتوے پتھ کو تو شو بھیت کرنے جا رہی ہریانہ کی جھاکی پردیش کی کلا سنسکرطی اور سبھیتہ کا عدوود سنگم پردشت کرے گی ہریانہ کو اس ورش بھی یا اوسر ملنے پر سمست پردیش واسو کو بدھائی جھاکی میں شری کرشن کے وراد سوروک کو کمل پر سبار دکھایا گیا ساتھی شیش ناغ اپنے فن سے شری کرشن کو دھکے ہوئے جھاکی میں شری کرشن اپنے وراد سوروک کے ساتھی ارجون کو گیتا کا جیان دے رہے سوروک کے پیچھے ارجون کا رتھ ہے اور ارجون بیٹھ کر گیتا کا گیان دے رہے وہیں مکشے منطری کے اترک پردھان سچیو ڈاکٹر آمیت اگروال نے بتایا theme میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ایک committee بنی ہوئی ہے ministry of defense میں اس کے آگے سبھی راج اپنی multiple themes کی پرستوطی دیتے ہیں اس کا 3D model دکھاتے ہیں اور بڑی ایک intensive competitive process ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ راججے اس میں نہیں بھاگ لے پاتے لگ بگ آدھے راججوں کی پروشتی ہی finally 12 کے آس پاس راججے ہیں جن کی finally جھانکی جو ہے جن کو موقع ملتا ہے کرتا ہے پتھ پر آنے کا تو ہم نے اپنی theme پرستوط کری اور میرا ماننا ہے ہماری theme بڑی ایک powerful theme ہے ایک بہت بڑی سانسکرٹک جیسا میں نے کہا ایک وراثت ہے اور پورے وشو کی دھروہ ہے مانو ماتر کو جو بھگوان شکش نے سندیش دیا اور جب ارجن کے من میں جب شنشے پیدا ہوا تو اس کو اپنا وراث سروب بھگوان نے دکھایا وہ وراث سروب بھی ہم نے اس جھانکی میں دکھایا ہے اور جب وراث سروب کے درشن ارجن نے کیے تو اس کے من کے سارے شنشے دور ہو گئے سارے شنشے دھل گئے اور وہ اپنے کرتوے پت پر چلا تو آج ایک بڑا ہی سانیوگ ہے کہ اسی کرتوے پت پر ہماری جھانکی بھی چلے گی مجھے لگتا ہے آج کے جس طرح کی دوڑ ہے بھاگ دوڑ ہے جس طرح کا ایک کشت میں جیون ہو گیا ہے آج کے اس ڈیجٹل یوگ میں جتنا information overload ہے تو جو ایک مانسک بیماریاں ہیں لوگ بہت پریشان ہیں لوگ ابھی بھی کئی طرح کے اتر جو ہے philosophical اتر ڈھونڈ رہے ہیں تو میرا ماننا ہے گیتا کا جو ایک سندش ہے وہ کوئی religious سندش نہیں ہے ایک بہت بڑا ایک مارگ ہے جو بھگوان شکشن نے پورے مانو جاتی کو دکھایا تھا کرم کا مارگ تو جو گیتا کا سندش ہے اگر ہم گیتا کو دوبارہ پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے ہمارے من کے شنشے جیسے ارجن کے شنشے دور ہو گئے تھے ویسے ہمارے شنشے دور ہو جاتے ہیں اور ہمیں ایک جیون میں دھے مل جاتا ہے ہمیں جیون کا اردھ سمجھ میں آتا ہے تو یہ سندش جو ہے مجھے لگتا ہے بہت ریلیونٹ ہے یہ جھانکی ہماری اور اس سندش کو ہم اور انہے مادہموں سے پورے وشو میں پہنچا رہے ہیں اور اس جھانکی کے مادہم سے اور ششکت روپ سے یہ سندش پورے وشو میں پہنچے گا مکھی منتری منوحر لال کے نترتو میں انتراشتی گیتا جینتی مہت سو کی تھیم کے ساتھی ہریانا کی چھانکی لگاتار دوسری بار گنتنتر دیوز پرےڈ میں شامل ہونے والی ہے گیتا جینتی تھیم کے ساتھی کرتا ویپت پر ہریانا کی چھانکی اپنا سوندر یہ بکھیرے گا ہر بار کی طرح اس بار بھی چھانکی کے مادہم سے ہریانا کے پرمپرہ اور وراثت کو دکھایا جائے گا بیورو ریپورٹ جنتا ٹیم اور بھی ہریانا کی چھانکی اور تیاریوں کو لے کر مکھے منتری کے اترک پردھان سچو آمیت کمار اگروال سے ہمارے سمباد داتا اس پر شرما نے خاص باتچیت بھی کی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہریانا پردیش کی چھانکی اس بار بھی گنتنتر دیوز کے موقع پر دیکھنے کو ملتی بھی نظر آئے گی ہمارے ساتھ سوچنا ہے جنسم پر بھی باقی مہانی تیشک آمیت اگروال جی سر اس بار جو بھگوان شرکشن جی نے سندیش دیا تھا گیتا جی کا جب مہابارت ایسا مانا جاتا ہے کہ کرشیتر کے آس پاس جو ایریا ہے جو دھرتی ہے وہاں پر مہابارت کا ادھو لڑا گیا تھا اور وہاں پر جو ایک امر سندیش ایک سارتھی کے روپ میں ارجن کے بھگوان شرکشن نے دیا تھا اس کی پرستطی ہم نے جھانکی کے مادیم سے کری ہے اور جب ارجن کو ایک شنشے ہوا تھا کرتوے پت پر چلنے کا جب اس کو لگا کہ اس کے سارے رشتہ دار ناتے دار سامنے کھڑے ہیں وہ کیسے ان کے خلاف اپنا ہے دھنوش کو اٹھائے کیسے ہتھیار اٹھائے جب بھگوان نے اپنا ورات سروپ دکھا کر سارے اس کے شنشے ارجن کے دور کر دیئے تھے تو اس کی پرستطی ہم نے کری ہے اور ایک جو امر سندیش گیتا جی کا دیا تھا میرا ماننا ایک ماناو ماتر کے کلیان کیلئے ایک سندیش تھا تو وہ سندیش پورے وشو میں اس جھانکی کے مادھیم سے یہ جائے گا ایسا میرا ماننا ہے سار احتیاسک موقع بھی یہ کہیں نہ کہیں لگاتار دوسری بار جو ہے ہریانا کو کرتوے پت پر چلنے کا موقع ملتا ہوا نظر آئے گا جھانکی کو آتے ہیں بڑے سواباگیا کا وشو ہے ماننے مکھے منتری جی کے پرینہ سے پورے ویبھاگ نے محنت کری ہے اور لگاتار دوسری بار اس سے پہلے 2017 میں بھی ایک بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی ہماری جھانکی آئی تھی پشلی برش 2022 میں جو ہمارے کھلاڑی ہیں جو ہریانا کی آن بان شان ہیں ان کی لائیو جھانکی تھی اور پورے دیش نے ہمارے جو کھلاڑیوں کا منوبل بڑھایا تھا اور ہمارے کھلاڑیوں نے چھوٹے ہمارے بچوں کا اور پورے دیش کا انٹرن جو ہے پرینہ دی تھی اور اس بار جو ہماری یہ ایک بہت بڑی سانسکرٹک وراثت ہے اس کی جھانکی کا پرستوطی کرن کرتوے پت پر 26 جنوری کو کیا جائے گا تو یہ سوچنا ہے ہم جنسن پر بیواغ کے مہانی دیشا کمیت اگروال تھے جو جنتٹی سے خاص باتچیت کر رہے تھے ہم آپ کو تصویریں بھی دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو اس بار ہریانا کی جھانکی ہے وہاں پر جو یہ تمام کلاکار ہیں وہ اپنی جو پرستوطی ہے وہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک تھیم جو ہے وہ کہی نہ کہی گیتا مہت سب کی یہاں پر سیدھے طور پر جھاکی کے مادیم سے دیکھنے کو ملتی ہوئے نظر آئے گی کہ احتیاسک کس طریقے سے جو گیتا مہت سب جو پہلے ہی انتراسٹی ہو چکا ہے وہ اس بار کرتوے پت پر جو ہے اپنی جھاکی کے مادیم سے ہریانا دکھاتا ہوئے نظر آئے گا کیمرمن راجہ کے ساتھ اس پر شرما جنتا ٹی وی ڈلی اور وہیں ہریانا کے ناغریکوں کو گھر بیٹھے ہی سواستے شیطر کا لاب مل رہا ہے تو آئیے آپ کو گرافکس کے جریعے بتاتے ہریانا میں موبائل میڈیکل یونٹ سے گھر بیٹھے سواستے سویدھاؤں کا لاب مل رہا ہے لاکھوں مریچوں کو اب تک اس کا لاب مل چکا ہے لاکھوں ایسے مریچ ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا چکے ہیں اور انسٹھ موبائل میڈیکل یونٹ تیناتھ ہیں جو نو بجے سے صبح اور پانچ بجے تک یہ چلے گی اور لاکھوں ایسے مریچ ہیں جو اب تک اس کا لاب اٹھا چکے ہیں ہریانا کی منوہر سرکار لگاتار ہریانا اور ہریانا واسیوں کے خد کے لیے کام کر رہی ہے مکہ منتری منوہر لال ہر اس قدم پر آگے بڑھ رہے ہیں جیسے پردیش اور پردیش واسیوں کا فائدہ ہو سکے اور اسی کے لیے منوہر سرکار لگاتار نیتیوں اور یوجناوں کے تحت کام بھی کر رہی ہے تو ساتھ ہی سرکار پردیش میں لگاتار زیرو ٹولرنس کی نیتی پر بھی کام کر رہی ہے جیسے کی بھرشتہ چار پر لگام لگائی جا سکے اور اس کا نتیجہ زمینی اصطر پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے موکھے مانتری منوہر لال کے کشن لیتیر تمہیں ہریانہ پرگتی اپت پر آگے بڑھ رہا ہے منوہر لال کے لیتیر تمہیں ہریانہ میں پرسچچار بکت اور پاردرشوی ساشل سمبب ہو سکا ہے ہریانہ سرکار زیرو ٹولرنس کی نیتی پر کام کر رہی ہے منوہر سرکار کے کارکار میں لگاتار لاپروائی برتنے والے پرسٹ ادھیکاریوں اور کرمچاریوں پر سکت کاروائی کی جا رہی ہے اسے کڑی میں ہریانہ سرکار نے 48 نون پفارمر اور پرسٹ کرمچاریوں پر سکت ایکشن لیا ہے موکھے مانتری منوہر لال کے لیتیر تمہیں ہریانہ سرکار نے پچھلے آٹھ سالوں میں 50 سے 55 سال کی آئیو کے 48 لاپروائی اور پرسٹ ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کو نوکری سے اٹھا کر مثال قائم کی ہے ہٹائے گئے ان ادھیکاریوں اور کرمچاریوں میں اسسسٹنٹ پروفیسر، سب انسپیکٹر، نایفتہ سیلدان، ٹی آروں سمیت کئی بھیواک کے ادھیکاری اور کرمچاری شامل ہیں جن ادھیکاریوں یا کرمچاریوں کو پچھلے آٹھ سالوں میں بہار کا رستہ دکھایا گیا ہے ہریانہ سرکار نے جن پیمانوں پر یہ کاروائی کی ہے ان میں اب بریشتر چار میں شامل ہونے پر نوکری جائے گی جالی سرٹیفیکٹ سے نوکری لینے والوں پر سکت کاروائی کی جائے گی اتنا ہی نہیں، ڈیوٹی کے دوران ایپسنٹ رہنے پر بھی گاج کرے گی موکھیمتری منوور لاکے کشن لیتے تمہیں وکاس کر رہے ہریانہ پردیش میں پاردرشی سرکار کا سپنا ساکار ہو رہا ہے ہریانہ کی منوور سرکار ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کی پفارمنس کا سمیں سمیں پر مولیانکر کرتی رہتی ہے ایک اور جہاں سرویس ریکارڈ ریویو کرنے کے بعد ایمانداری سے کام کرنے والے کرمچاریوں کو سمبانت کیا جاتا ہے تو وہیں نون پفارمر کرمچاریوں پر سخت کاروائی کی جا رہی ہے ہریانہ کی منوور سرکار کا لکش شاشن پرنالی کو پہلے سے اور بہتر بنانا ہے اور اس کے لیے منوور سرکار مینمم گورنمنٹ اور میکسیمم گورننس کے مور سدھانت پر آگے بڑھ رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہریانہ پردیش پرگتی اور انتی کے پت پر بینہ کسی رکاوٹ کے آگے بڑھ رہا ہے مکھے منتری منوہن لال کے کشل نترطور نیتیوں اور کارکرموں سے ہریانہ وکاس کے پت پر دن پرتی دن آگے بڑھ رہا ہے نیتاجی سبحان شنربوز کی جہنتی پر ٹوہانہ میں مدھر ملن سمارو کا ایجن یہ کیا جا رہا ہے جاپر کارکرم میں مکھے منتری منوہن لال بھی شرکت کریں گے اس دوران مکھے منتری کئی پریوجناؤں کا اودھ گھاٹن اور شیلانیاز کر ہریانہ کے وکاس کو گتی بھی دیں گے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے ہریانہ انتی اور پرگتی کے پت پر آگے بڑھ رہا ہے مکھے منتری منوہن لال کے کشل نترطور میں ہریانہ کا کونہ کونہ راشن ہو رہا ہے مکھے منتری منوہن لال نیرنتر نیتیوں اور کارکرموں کے جریے ہریانہ اور ہریانہ واسوں کے ہیتھ کے لیے کام کر رہے ہیں اسی کڑی میں مکھے منتری منوہن لال 23 جنوری کو نیتاجی سباش شندربوز کی جہنتی پر پردیش کو ایک اور نئی سوگات دیں گے ٹوہانہ ودان سباش شیطر کی 278 کروڑ 30 لاک روپے کی 18 پریوجناؤں کا اودھ گھاٹن اور شیلانیاز کیا جائے گا اسی کے ساتھ ہی ہریانہ اور ہریانہ واسوں کے اودھان کے لیے پرتیبت منوہر سرکار میں 23 جنوری کو سچائی ویباگ کی 6 کروڑ 50 لاک روپے کی لاغت کی ملیالہ گیسٹ ہاؤس میں سویمی کل اور سوندری کرن کے کام کا اودھ گھاٹن کیا جائے گا اور اتنا ہی نہیں اور ایک کروڑ 72 لاک ستر ہزار روپے کی لاغت سے پارتہ گاؤں میں وارٹر وارکس کے ایکسٹینشن کا کام کا اودھ گھاٹن کیا جائے گا ہریانہ کے ویکاس کے لیے پرتیبت منوہر لار 11 کروڑ 32 لاک روپے کی لاغت سے بننے والے دھیمے والا گاؤں میں جل بھراو اور باد رہت کاریوں کا شیلہ نیاز کریں گے اسی پرکار توہانہ میں 131 کروڑ 87 لاک 32 ہزار روپے کی لاغت سے بننے والے ناغری کا سپتال 5 کروڑ 50 لاک روپے کی لاغت کے 1516 کروڑ 60 لاک 98 ہزار کی لاغت سے بننے والے نئے بسٹے کی آدھار شیلہ رکھیں گے مکھیے منتری منوہر لال کے ندرتو میں ہریانہ نیرنتر ویکاس کے پت پر آگے پڑھ رہا ہے ناغریکوں کو یوجناؤں کا لاب مل رہا ہے تو مکھیے منتری کی منوہر نیتیوں اور کارے کرموں سے ہریانہ کے ویکاس کو نئی دشاں مل رہی ہے اور ہریانہ اپنی پہچان بنا رہا ہے بیورو ریپورٹ جنردہ ٹی بی ہریانہ وہ پردیش ہے جس کے گنتی دیش کے اگرنی راجوں میں کی جاتی ہے ہریانہ کی اچھوی برتوان شاسب میں اور زیادہ مجبوط ہوئی ہے کیونکہ یہاں کے ناغریکوں اور ببستہ کے بیچ سگمتہ کے وہ راستے گڑے گئے ہیں جہاں سے ہو کر ناغریکوں کو ان تمام کلیانکاری یوجناؤں اور سباؤں کا لاب پرابت ہو رہا ہے جس کے وہ حق دار ہیں اور اسی کڑی میں منوہر سرکار نے غریب اور ضرورت مندوں کے ویکاس کے لیے مکھیے منتری انتیودے پریوار اتھان یوجنہ کی شروعات کی ہے اس یوجنہ کیلئے پریواروں کے پہچان پتر کے جریے لوگوں کو اس کا لاب بھی مل رہا ہے اور غریب ضرورت مندوں کو ویکاس کے پت پر آگے بڑھانے کیلئے انہیں پروتساہید بھی کیا چاہتا ہے مکھیمنتری کا سوچ ہے کہ یوجناؤں کالا پردیش کے ہر ایک ناغریک تک ہوچ اسی کڑی میں مکھیمنتری انتیودے پریوار اتھان یوجنہ کی شروعات اس یوجنہ کے تہت کوشل ویکاس، سواروزگار اور روزگارز ریجن کی شروعات کی اور قدم بڑھایا گیا ہے تاکہ انتیودے پریواروں کی نیونتم وارشک آئے ایک لاکھ سے ایک لاکھ اسی ہزار تک پراتی ورش بڑھائی جا سکتا ہے مکھیمنتری کے اس درگامی سوچ سے پردیش کے لوگوں کا نیرنتر ویکاس سنشت ہوا ہے اس یوجنہ کا شبھارم مکھیمنتری منوحر لال سال دو ہزار بائیس گروہ رویداز کی چھہ سو چواریس میں جنتی کے اوثر پر کیا تھا اپنا مکھیمنتری انتیودے پریوار اتھان یوجنہ اس یوجنہ پر جو ہمارا کام ہوا ہے دو ہمارے جو فیز میں میلے لگ چکے ہیں تیسرے فیز کو اسی مہینے ہم نے شروع کرنا ہے جو دو فیز کے ریزلٹ سے اس کی سمکشہ کی گئی ہے کیونکہ کئی حصوں میں کام کرنا پڑتا ہے میلے لگانا پریواروں کی پیچان کرنا دپارٹمنٹس کے مادیم سے ان کو یوجنہیں بتانا اس کو اپروو کرنا پھر بینک سے ان کی ساہتہ کروانا بینک کے مادیم سے کتنے لوگوں کو ملے لگا پھر انہوں نے دسپرسمنٹ اور دسپرسمنٹ کے بعد بھی وہ لوگ اپنا اوچیت کام کر سکے تو ایسے دپارٹمنٹ کے اور سے ان کے اوپر ایک ایسی ٹیم سنگرک شکر کے ٹیم ہم لگاتے ہیں تاکہ جس کام کے لئے کسی وقت نے پیسہ لیا ہے اس کا ٹھیک کو پروک کرے اور اپنی آئے بڑھائے تو یہ سارے پر کمپریانس سے ویچار ہم نے کیا ہے اور اس کا لاپ ہم کو مل رہا ہے جو ایک لاکھ کا ہم نے ٹارگٹ کیا تھا اس میں سے لگ بگ پچاس دار پریوار پچھلے دو بار کے جو ہمارے میلے لگے ہیں اس کے در چنیت کیا گیا جن کو یہ لاپ دلایا جائے گا اگلا جو فیز ہے اس مہینے کی دس تاریخ سے اس کو تیسے فیز ہم شروع کریں گے تاکہ یہ تیسے فیز ہی مہینے کے انتر مکہ منتری انتیودے پریوار اتھان یوجنا ہریانہ کے مکہ منتری منوہر لال کی وارڈ راجعے کے قریب پریواروں کی آئے میں وردھی کرنے کے لئے شروع کیا گیا ہے یہ ایک ایسی یوجنا ہے جس کے ذریعے قریب پریواروں کے پہچان پتر بنایا جاتے ہیں اور قریب جرورت مندوں کو وکاس کے پت پر آگے پڑھانے کے لئے انہیں پروچساہیت کیا جاتا ہے یہی نہیں ہریانہ انتیودے پریوار اتھان یوجنا کے تہ کچھ پریواروں کو چین بھی کیا جاتا ہے جن کی آئے کو پڑھانے کے لئے سرکار کی وارڈ ہر سمبھو پریاس کرنے کی پوری روپ ریکھا بھی تیار کی جاتی ہے جس کے تہت ان سبھی پریواروں کو ویبھاگی یوجناوں کے بارے میں جانکاری پردان کی جاتی ہے اور اس میں آویدن کروانے کے لئے بھی ایک ایپ کا ارشو بھارم کیا گیا ہے تو چلیے اب گرافکس کے ذریعے سمجھتے ہیں ہریانہ سرکار پریوار اسطر پر آرثیق سہائتہ کے لئے تت ایک لاکھ سلانہ سے کم آئے والے پریواروں کی بنتے ہیں پریوار پہچان پتر پریواروں کو گریبی ریکھا سے اوپر اٹھانے کا کیا جا رہا ہے پریان پہچان پتر بن جانے سے سرکار کے پاس ہوگی لبھارتیوں کی سوچی سرکار کی ور سے سوچی کے ذریعے لبھارتیوں کے اتھان کا پریاس جانے سرکار کی ور سے بیروزکار ناغری کو کوشل وکاز پرسکشن کیے جاتے ہیں پردان راجعے کے لگ بھگ ایک لاکھ پریواروں یوچنہ کا مل رہا ہے لاکھ آٹھ ہزار سے نو ہزار پرتیمہ کی آئے والے پریواروں کے لئے کیے جاتے ہیں زیادہ پریاس شیرو مانی گروہ رویداز جی کے 644 میں جنتی کی اوصر پر یوچنہ کی شروع سیم منوہر لال نے ویسی کے ذریعے کی ہریانہ انتیو دے پریوار اتھان یوچنہ کی خوش ہریانہ کی ناغری کو آتمنیر بھر اور سرشکت بنانا ہے یوچنہوں کا اودیش ہریانہ میں یوچنہ کی لاغو ہونے کے بعد بیروزکاری داروں میں گراغٹ آئی راجے کے گریب ناغری کو یوچنہ کے تحت مل رہے ہیں روزگار کی اوصر یوچنہ کے ذریعے راجے کے گریب پریواروں کو دیا جا رہا ہے زیادہ دھن کمانے کا لاغ ہریانہ انتیو دے پریوار اتھان یوچنہ کے پورٹل کے بارے میں دی جا رہی جا گروپ تھا یوچنہ کے ذریعے کم آئے والے پریواروں کی ودین سہایتہ ہوتی ہے پراتھمک تھا سرکار کی ووٹ سے ہریانہ راجے میں پیدا ہوتے ہیں روزگار کے نئے اوصر وارشک آئے ایک لاکھ سے کم والے پریواروں کو ملتی ہے آئے میں بردھے کے اوصر سرکار کی ووٹ سے سوروزگار کے لیے بیاج مکت ریڑ دینے کی بیوستہ وہیں مکہ منتری انتیو دے پریوار اتھان یوچنہ کے تحت پردیش کے ایک لاکھ سے زیادہ گریب پریواروں کی آئے بڑھانے کا لکش نردھاریت کیا گیا ہے جس میں سے پہلی دو چڑھنوں میں آئیوجیت انتیو دے میلوں میں لگ بھگ پچاس ہزار سے زیادہ پریواروں کو بینکوں کی مادین سے رین اپلپد کروایا گیا ہے تو چلیے اب گرافکس کے ذریعے سمجھتے ہیں آویدک ہریانا کا ستھائی نیوانسی ہونا چاہی امیدبار کی وارشک آئے ایک لاکھ سے ادھک نہیں ہونی چاہی آویدک قریبی ریکھا سے نیجے جیون یاپن کر رہے ہیں تو چلیے گرافکس کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ آویدک کے لیے مہتوپون دستاویش کیا کیا ہو سکتا ہے آدھارکار راشن کا پاسپورٹ سائز پوٹوگراف تھائی پرمار پتر موبائل نمبر پریوار پہچوان پتر وہیں اس یوشنہ کے تحت ہریانا کے سرکاری مہکم ہو بولڈ نگموں اور سرکاری سنساؤں میں پھر سے انوبند آدھار پتر کرمچاریوں کی بھرتی ہوگی پردیش سرکار نے کچھی کرمچاریوں کی بھرتی پچھلے سال 28 ستمبر سے لگی روک کو ہٹا دیا ہے کچھی نوکریوں میں گریب پریواروں کو ایواؤں کو پراتمکتہ دی جائے گی اور نوکری کے لیے انتیودے پریوار کے سوچی میں شامل پریواروں سکشم ایواؤں اور ضرورت بند لوگ جن کے پریواروں کی وارشک آئے ایک لاکھ اسی ہزار روپے سے کم ہے انہیں بھی پراتمکتہ دی جائے گی تو چلیے اب گرافکس کا ذریعے سمجھتے ہیں کہ یوجناؤں کے تحت شامل ویبھا کون کون سے ہیں حریانہ ریٹ گو سو سائٹی حریانہ راج جبال بھون پریشل مہلا وکاس نگا پچھڑے وارگ ایوام آرثی کروپ سے کمزور وارگ کلیان نگم حریانہ کوشل وکاس میشن انو سوچت جاتی ایوام وطیع وکاس نگا سکشم لگو ایوام مدھیم ادھیم نیدشال شہری اسثان کے نکائی ویبھا وکاس ایوام پلنچائت ویبھا روزگار ویبھا مجھ سے پالن ویبھا باگبانی ویبھا پشو پالن اور ڈہری ویبھا گرامین ویقاس ویبھا سوچنا پرودیوگی کی منطرال وہیں ہمارے دیش میں کافی ایسے لوگ ہیں جو آرثے کسطیتی کمزور ہونے کی کارن اپنا جیون اچھے سیعاپن نہیں کرتے اور ایسے میں انہیں کافی کٹھنائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے چلتے مکہ منطری منوہر لال کیووٹس ہاریانہ انتیودے پریوار ادھان یوجنہ کا آرمب کیا گیا ہے اس یوجنہ کے مادین سے گریب ضرورت مندوں کی جیون اثر اوپر اٹھانے میں کافی حد تک راہت ملے گی اور انہیں ویبھن پرکار کے روزگار کے اوصر بھی پردان ہوگی ویورو ریپورٹ جنت آٹی بھی تو چلیے اب جال دیتے ہیں کہ آج کے سوال کا ویجیتہ کون ہے تو بات اب آج کے ویجیتہ کی جیسا کہ اب جانتے ہیں ہر روز ایک نیا سوال پوچھتے ہیں اور صحیح جواب دینے والے کے نام اور تصویر اپنے ٹیلیوزن سکرن پر دکھاتے ہیں ساتھ اس کو پہار بھی دیتے ہیں تو چلی اب جان لیتے ہیں کہ کل کا ہمارا سوال کیا تھا اور کون ہے اس کا ویجیتہ کل کا ہمارا سوال تھا جن سنکھیا کی درستی سے ہریانہ کا سب سے بڑا زلہ کونسا ہے اس کا صحیح جواب ہے بھی بھیوانی دھیرو جواب آئے لیکن آج کے ہمارے ویجیتہ ہیں موہن راو موہن آپ کو بہت بہت بدھائیں تو پھر پوچھیں گے آج کا سوال دیکھتے رہے جنتہ ٹی وی تو فیلال اس خاص کارکرم میں اتنا ہی لیکن تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے جنتہ ٹی وی کے ساتھ نمسکار